میں وہ انہوں نے ساری imports کو نو کر دیا اور indigenization ہونا شروع ہوگی پھر اس کے بعد انہوں نے exports کو on کر دیا انہوں نے کہا اگر آپ بنا رہے ہو کر لو یہ another 10 decades کی کہانی مطلب 10 نہیں ساری one decade کی کہانی پھر اس کے بعد جب exports ہونے لگ گئی تو انہوں نے کہا اگر ہم اپنے industry کو restructure کریں گے اب یہ جو ہے decade over decade basically آپ نے جو model بنایا ہے جس کو ہم economic model کہہ رہے ہیں یہ economic model جو ہے یہ countries کے اوپر بڑے domains کے اوپر لاغو ہوتا ہے جس طرح چائنا کا economic model انہوں نے change کیا تھا last 20 years پہلے so جب economic model change ہوا تو چائنا کو آپ نے دیکھو کہ انہوں نے globalization کا trend جو ہے وہ foster کیا اپنی policies میں اور انہوں نے encourage کیا کہ countries all over the world جو جو mega businesses ہیں they provided them with platform کہ جی وہاں پہ آئے اور ان کے جو trade zones یا economic zones جو انہوں نے establish کی وہاں پہ آکے اپنا setup لگائیں اب وہ setup لگا کہ جب آپ نے اس کو ایک model میں اس کو integrate کیا تو کیا کیا ساتھی میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنی policies ایسے رکھیں soft کے باہر سے companies آئیں اور وہاں کے invest کریں اور انویسٹ کرنے کے بعد انہوں نے جتنا ان کو infrastructure provide کرنا تھا وہ انہوں نے ان کو top of the notch provide کیا کہ کہ کہیں پہ بھی وہ اگر دنیا میں لگائیں تو ان کو اسی طرح کے financial terms ہو اسی طرح کے ان کو HR کی skills موجود ہوں so it is according to one policy کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ globalization ہم اپنے ملک میں foster کریں گے کہ سارے بڑے بڑے hubs جو ہیں وہ ہمارے ملک میں آئے تو آپ نے جب اس ایک policy کو کرنے کے لیے اپنے model میں integrate کیا تو آپ نے overall اپنی financial policies, economic policies, اپنی trade کی policies انہوں نے ساری نہیںی بدلنی so it's a bigger domain جو ایک این اوامک موڈل ہوتا ہے نا وہ میکرو پر اپلائی ہوتا ہے جو بزنس مڈل ہوتا ہے وہ میکرو پہ من بزنسس پہ بھی آئے ہوگا اور آپ کا بزنس چلتا ہی on the basis of your model کہ آپ نے کیسے اپنی دائمکس کو جو ہے بزنس کی اس کو اپنے سیٹ کیا ہے ٹھیک ہے بٹا جی چلو اوکے سنس 40 of you have joined سو آپ لوگوں نے کچھ بچوں نے لیکچے سنا ہوگا اور کچھ انہیں نہیں سنا ہوگا سو اس کو جو ہے آپ جو ہے وہ ابھی ہم آپ سلائٹس پہ آجاتے ہیں and quickly we are going to basically start with جو لیکچر مجھے صرف ایک منٹ میں سلائٹس پہ لہاتی ہوں and just one minute i'm just putting my mic on the mute no ma'am yes ma'am yes ma'am اب آپ لوگوں میں سے کتنے بچوں نے لیکچے سنا ہوگا i don't know but i would go through the lecture quickly اور پھر ہم اس کے بعد question and answer sessions کریں گے اگلے والی کلاس میں آپ لوگوں کا quiz ہوگا maybe one or two so i would see کہ یہ اس کلاس کے لیکچر کے بعد آپ نے make sure کرنا ہے کہ whatever has been آپ کو میں لیکچر ون بھیج دوں گی اس کی recorded وہ but اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی کوئی ہوگی بیٹا آپ لوگوں نے ابھی clear کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کوئی کی ایشو نہ ہو اچھا اکی so this now we have ابھی ہم نے آپ کو basics کرا دی basics جو تھی وہ بالکل جو ہے theoretical آپ کی bases اور بھی ہیں بھی ہیں آپ کو ایکنومکس ڈومین میں چیک کرنا ہے اور یہاں پہ انجین پرابلم اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے ایکنومکس کو جو ہے وہ use کرنا ہے اب ایکنومکس آپ کو جو چیز آپ کو help کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ you have got a lot of problem کے اگر کوئی problem ہے ضروری نہیں کہ problem سے مراد یہ ہے کہ you're way forward there might be a bottleneck but there might be something that you would like to start fresh اور آپ نے اس کو جب start کرنا ہے تو you have like 40 50 ways to do a particular thing and you narrow it down to your 2 3 options اور ان options میں سے آپ کوئی چیز کرنی ہوتی ہے جیسے اگر میں انجنریر کے حساب سے آپ سے بات کروں تو آپ اگر کوئی اگر آپ product design development میں ہیں so مجھے یہاں پہ آپ لوگوں کی سکرین شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کی مجھے چھوٹی سکرین یا چیٹ نہیں نظر آرہی ہوتی تو اس بیٹر کہ آپ کا CR یا اگر آپ گروپ میں مجھے میسج کر دو وات پہ تو یہ ہے کہ I have that message in front of me I can reply that 20 می جو ٹونگ ٹونگ ہوگی اس کا مجھے نہیں گتا اگر آپ جو آرہی 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 2K 17 0 we can have a group of your class separately مزامل اگر آپ اپنے اپنے sections کے اپنے groups بنا دو so I don't mind that at least I can answer to your questions so ہم بات کر رہے تھے ہاں جی مزامل آپ بنا لینا بیٹا یہ اپنا section کا گروپ بنا لینا کیونکہ 17 پہ جاؤگے سارا Dr. لیاکہ سے لے فراس سے سب بھی کو شیئر ہوگا so it's better کہ یہ پہ سکرین شیئر ہوتی ہے تو آپ کے کمنٹ نہیں پتا چال رہے ہوتے کہ کیا ہے اچھا so اب ہم بات کر رہے تھے اکنومکس جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا آپ لوگوں نے اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پروپوزل کے یا کسی بھی situation میں یا کسی بھی اس میں سینیریو میں جب آپ decision making کریں تو آپ بہتر طریقے سے اپنے alternatives کو evaluate کریں آپ ریچ فائنل دیسیزن اور دیسیزن اسی دیسیزن ریشنل کالکولیشن اسی نوٹ بیس ڈیور ویمز ڈیزیر جیسے آپ کہیں گے کہ اپنے ڈیسیزن کون سے لینے ہوتے ہیں اگر آپ جس طرح پروڈک ڈیزائن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے پروڈک ڈیزائن ڈیولپمنٹ میں اگر ہو تو ایک چیز اس کی بھی بنا سکتے مس کی بھی بنا سکتے مائل سٹیل کا بھی ہو سکتے بھی بھی آپ ڈیزائن کر رہے ہو اس کی جو کریکٹر ریسٹک اور کوالیٹی ہے اس کے لحاظ سے کرو گی مگر اس کوالیٹی کو میٹ کرتے ہو سکتا ہے کہ چار اللہ اپنے سکتا ہوں کی کی ساری کی مٹیریل اس ایک ایک اگر آپ چیز کرنی ہے تو آپ پہ ایک ایک پچیز کر رہے ہو اب دنیا میں تو ایک 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 میں دس ہوں گے آپ نے کوئی جو ہے کوئی گرنگ مشین لینی ہے گرنگ مشین جو آپ نے لینی ہے جو جو آپ چیز بنا رہے ہو جو پہ چیز بنا رہے ہو وہ چیز ہوں چیز ہو گ آپ نے اپنے ورک کو کسی کیا اس پہ دو لوگوں کی رقائمنت تھی ایک بندے کی رقائمنت تھی آپ اگر کوئی بھی اور پروڈک اگر آپ بنا رہے ہیں تو کیا پروڈک وہ آپ بنایاں یا وہ آپ مارکٹ سے آؤٹسورس کر لیں what would be the cheaper option so یہ جو decisions ہوتے ہیں یہ constantly ایک انجنئر کو فیس کرنے پڑتے ہیں اگر ایک انجنئر سیلز اور مارکٹنگ میں ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سیلز مارکٹنگ کے لیے چار ہماری سٹرائٹیجیز ہو سکتے ہیں ان چار سٹرائٹیجیز میں سے کمپنی کے فائدے کی کونسی سٹرائٹیجی ہے because جو بات ہم نے شروع میں کی تھی انجنئرنگ یہ ایکنومکس کی اگر ہم اس کو میکرو ایکنومکس اور انجنئرنگ ایکنومکس کو ڈیمین میں لیں تو آپ کسی بھی ارگنائزیشن اور کمپنی چاہے آپ کی اپنی ہو چاہے آپ کسی اور کمپنی میں کام کر رہے ہوں you are there to maximize the profits so اگر آپ profits کو maximize جاتے ہیں تو ایک طریقہ وہ ہے کہ آپ ریونیو کو اٹھا لیں گے اوپر اور ریونیو کو اٹھانے کے لیے آپ کو زیادہ سیلز کرنی پڑے گی یا اس کی price increase کرنی پڑے گی but وہاں پہ آپ کو باہر آ جاتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کسٹ کو جو ہے وہ کم کرتے ہو per unit cost کو so آپ نے جو بیچ والا جو آپ کا element ہے profit اس کو maximize کرنا ہوتے ہیں so انجنئرنگ ایکنومکس آپ کی ایک systematic evaluation ہے جو ہے کہ انجنئرنگ کو اچھی decision making دیتی ہے and then they are able to build up strategies based on rational decision making processes کہ کونسی strategy آپ نے جو ہے اپنانی ہے اور پھر آپ basically جو economics کے principles ہیں وہ اپنی company organization اور اپنی working میں آپ اس کو شان کرتے ہو now decision making process ہے وہ آپ کا بہت آسان سے کچھ steps پہ جو ہے وہ مبنی ہے اس کا میں نے پچھلی کلاس میں جو آپ کی recorded کلاس تھی an example اس میں بھی یہ دیتی دوبارہ یہ repeat کر لیتے ہیں you want to buy something اب آپ کا جو ہے buying decision ہے اور buying decision میں آپ کا buying decision obviously کسی need یا کسی want کو جا کے hit کر ہے آپ اسے تو نہیں کوئی چیز خرید رہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے تب ہی آپ وہ جا کے چیز خریدتے ہو so اگر آپ کی ضرورت ہے اگر آپ نے کہا کہ جی میں I want to buy a computer then what are you going to do because I need a computer for my maybe studies or I need a computer with this, this, this specification to do this, 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 wo maybe کہ آپ کو gaming کے لیے بہت زیادہ چیز کو چاہی ہو so you have to first focus کہ مجھے یہ چیز یہ چاہیے کیوں اور آپ کو clear ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو یہ چاہیے کیوں اس کے goals اور objectives کیا ہیں so you have to recognize a decision problem یعنی اب آپ کے decision لینا ہے تو آپ کو اس سے goal کیا ہے آپ کو اس سے achieve کیا کرنے آپ کو اس سے achieve کیا کرنے آپ کو چار رستے ہیں اور آپ کو رستہ تو آپ کسی بھی رستے سے آ سکتے ہو بیٹھ اگر آپ نے achieve کرنے کہ آپ quickly university ہو تو then you are going to obviously follow that path which is going to give you a quick ride to the university so یہ جب آپ نے decision making process ہے جس طرح buying of computer اس میں ہم نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا obviously آپ نے net سے دیکھا shops پہ دیکھا market کو survey کیا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ساری information لے لی اور آپ نے information maximum جتنی بھی لے لی لینے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے بعد کہا کہ okay اب یہ میری clearly یہ دو تین options ہیں جو کہ میں avail کر سکتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا جو بھی decision criteria آپ نے رکھا ہوگا کوئی performance کا کوئی خاص اس کی characteristic کوئی خاص attribute جس کے حساب سے جو آپ نے goals میں سیٹ کی ہوگا کہ مجھے یہ چاہیے اس وجہ سے چاہیے اور اس میں یہ یہ خصوصیات ہونے چاہیے یہاں پہ then you come up with your you select the decision criteria to use and then you select the best possible alternative so یہ systematic سا process ہے اس پہ اگر آپ دیکھو یہ بھی آپ کا baseline ہو ہے problem solving decision making کے بہت advanced level کے masters and phd level اس کے courses ہوتے ہیں جس پہ آپ کی strategic planning اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں strategic management these are all based on your good decision making calculated decision making so یہاں سے آپ کی یہ ایک سار آپ سمجھو کہ یہ basis ہے of that rational decision making process اور اس کے بعد بھی number six کے بعد بھی there is one step جس کو ہم کہتے ہیں feedback جہاں پہ loop آپ میں لگایا ہوتا ہے where you are controlling your decision کہ اگر آپ نے decision لے لیا کسی بھی end پہ وہ decision اگر غلط لیا گیا آپ کے planning کے phase میں اگر کوئی غلطی ہے وہ بھی آپ بعد میں اس کو controlling انجام اگر آپ کی execution میں غلطی ہو رہی ہو آپ نے plan تو اچھا کیا مگر آپ کی عباس نہیں آرہی مجھو 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 دیگر مجھو 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 آپ کی تو یہ ایک بچہ بھی ڈیسیزن دے رہا ہوتا ہے یہی ڈیسیزن میکنگ اگر آپ اس کو ڈیسیزن پر دیکھیں تو وہ بڑی بڑی سٹریٹیجیز اور بڑی بڑی گلوبل آپ سمجھ لیں پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے اور بڑی علیتر ٹھیکی سے ان چیزم کو کیا جا رہا ہوتا ہے تو دس کو بڑی علیتر ٹھیکی سے ہم اس کو کنسنٹریٹ کریں گے ابھی ایک جب میں تقریباً 4-5 tools we are going to discuss and we are going to practice that as well in our assignments ویسے ہم یہ بورٹ پہ کرتے ہوتے تھے مگر anyhow اس کو ابھی میں یہی دیکھ رہی تھی کہ اس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے online پہ کافی difficult ہے یہ کام so decision making process again وہی ہے it's a cognitive process leading to the selection of a course of action among alternatives every decision making process every decision making process every decision making process every decision making process it can be an action or an opinion yeah any action or rational or irrational but یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ چیز اسی رہے کرائی جاتی ہے کہ آپ کو ایک rational approach کی طرف لے کر آیا جائے کہ آپ ہر decision کی calculations کر سکتے ہیں آواز بہت کٹ رہی ہے آواز نہیں آر 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 سلائٹس میں ہم کر لیں گے ڈیسیجن میکنگ کی ہم بات کر رہے تھے کہ کوگنیٹر پروسس ہے اور یہ آپ کو فائنل چوائس کی طرف لے کر آتا ہے اس کے جو بیریئرز ہیں گوڈ ڈیسیجن میکنگ کے وہ یہ ہی ہیں کہ آپ نے بہت جلدی میں فیصلہ کر لیا ہمیشہ ڈیسیجن میکنگ کے اگر فور ڈیسیجن کا ٹائم ہے تو it's always advisable that you take your ڈیسیجن اپنے لاسٹ آورز میں اس کا ڈیسیجن کریں کیونکہ اس وقت تک آپ کے پاس maximum information آ چکی ہوگی maximum آپ اپنے biases جو آپ کے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے emotional tils جو ہیں وہ آپ اس سے باہر نکل گئے ہوگے ہمیشہ companies organization میں singular decision making کو ایک بندے کو دینے سے بجائے it's better that you take a decision together in a group اگر آپ ایک کمپنی کا بھی decision لے رہے ہیں تو there is a board of director there is a جو کہ آپ کا جو ہے وہ decision لیتا ہے اگر ایک بندے کے ہاتھ میں decision ہوتا ہے نا تو وہاں پہ بہت زیادہ اس کے natural biases dominate کر سکتے ہیں so decision making جو ہے اگر بہت اپنے narrow information کی base پہ کیا تو بھی اچھا decision نہیں ہے اگر آپ کا thought process بہت زیادہ scattered ہے discontinued ہے disorganized ہے تو بھی اچھا decision نہیں ہے یا clarity نہیں ہے کہ جی آپ نے کیا decision کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے goal کیا ہے آپ کا آپ کو یہ ایک پتہ نہیں ہے کہ میں decision تو لے رہا ہوں مگر کیوں لے رہا ہوں so یہ بھی ایک اچھا decision جو ہے اس صورت میں سامنے نہیں آسکتا آپ کے پاس جتنا آپ کا problem statement clear ہوتا ہے یا جتنا آپ کا جو objective clear ہوتا ہے کہ میں یہ یہ فیصلہ کرنا ہے اور اس لیے کرنا ہے کہ میرا اس سے پوری exercise سے میرا جو ہے وہ end result وہ یہ ہے کہ میں بھی کہ میں نے جو ہے cheapest material choose کرنا ہے میں بھی آپ کہیں کہ نہیں میرا جو base decision کی وہ یہ ہے کہ میں نے top quality کا product بنانے اور میری material selection اور اس کی جو choice ہے وہ quality کو compromise نہ کرے I don't care about the cost so آپ کی base line کچھ بھی ہو سکتی ہے جس کی base پہ آپ نے اپنا فیصلہ کیا ہوتا ہے so یہاں پہ آپ کا آپ کو آپ کے objectives clear ہونے چاہیے this is again یہ same process جس کو ہم نے بار بار وہ ابھی پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ کے یہ six steps ہیں اور اس کی tips یہ ہی ہیں کہ آپ کا جو ہے جو problem ہے وہ specific آپ کے سامنے جتنا clear ہوگا اتنا ہی آپ کا decision بہتر ہوگا ورنہ آپ decision تو کو لے رہے ہوں گے مگر problem ہی clear نہیں ہے یہ objectives clear نہیں ہیں اگر آپ کے ہیں so successful decision making جو ہے وہ آپ کو maximum exploration require کرتی ہے کہ آپ اپنی choices کو explore کریں you cannot say کہ جی آپ نے hundred percent ساری information آپ کے پاس آگی ہے but as as much as possible جو آپ کے پاس information آجا جو کہ sufficient oh for you to take a decision یعنی اگر market میں 20 variants ہیں تو کم اس کم آپ نے 14 پندرہ پہ تو کام کر لیا ہو نا variants پہ تاکہ آپ ان میں سے ایک دو پہ فیسطہ کریں اگر آپ نے 20 variants اور آپ نے صرف دو تین کو دیکھا اور آپ نے فیسطہ کر لیا تو آپ نے فیسطہ کر لیا تو سلائی چیئر ہے وہ نہیں ہو رہی سلائی چیئر ہے نہیں ہو رہی اوکی 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 ویسے ادھر سے تو شہو رہا ہے کہ ہوں رہی ہے بٹ یہ ہے کہ ایک منٹ ابھی ہا رہی ہے ابھی ہا رہی ہے چھیک ہے سو آ آواز آ رہی تھی نا اوکی سو یہاں بی چھوٹی چھوٹی ویسے پڑیٹ پس ہیں کہ آپ کو clear ہونی چاہیے چیز آپ کے پاس sufficient information ہو تاکہ آپ اپنے alternatives کے advantages disadvantages اگر آپ اس پر ایکشن لے لیتے ہیں اس کے بعد بھی کیونکہ آپ نے اگر ڈیسیجن لیا اور آپ نے ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ پارٹ بنانا ہو کہ اسی مٹیرل سے اسی اس سے بنانا ہے اور آپ کو کسی جگہ پہ بھی جا کے جہاں پرابلم آرہی ہو فیڈبیک لوپ لگا ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے ان کو روپتے ہیں اور آپ اس کو چینج کرتے ہیں بکوز آپ کو اپنا فائنل جو آپ کا وہ ہے گول وہ میٹ ہونا چاہیے سو کسی بھی سٹیج پہ آپ اس کو اپنے منٹرنگ سے باہر نہیں رکھتے اپنے ڈیسیجن کو کانسٹنٹلی اس کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز آف جا رہی ہے اور کس چیز کو ہم نے ٹرابل شوٹ کرنا ہے سو دیزار دی جنرل ٹوز جو ہم نے جس کو ابھی ڈسکاس کرنا ہے جلدی جلدی سے تاکہ پھر آپ لوگوں نے آرہیڈی یہ سلائیڈز اگر سنی ہیں نہیں سنی ہے تو دوبارہ سن بھی لوگیں اور ہم اس کو بھی کلاس میں بھی کر رہے ہیں یہاں پہ تو میں آپ کو لیکچر کے اس میں بتاؤں گی اس کو ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو ابھی میں دیکھوں کہ میں اس سرے دیتی ہوں اور قوزز ایسے جو ساتھ پریکٹسرنی ہوتی ہے اس میں سے ہم مینمائپنگ اور سوکریٹک جو پیشننگ ہیں اس کو نہیں کریں گے یہاں مجھے نہیں کریں گے یہاں رہے ہیں اس کو نہیں کریں گے اس کو نہیں کریں گے اس کو نہیں کریں گے اس میں سے باکی اور جو آپ کے 5 ٹوز جو ہیں اس کو ہم آج کی کلاس میں جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں یہاں پہ SWOT analyse آپ میں سے کچھ بچوں کو بہت اچھی طرح سے اس کا شاید آئیڈیا ہو آپ نے اگر کیا ہو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ کو رکھا کرو اگر آپ نے اپنے ساتھ کو رکھا کرو آپ نے اپنے ساتھ کو رکھا کرو اور آپ کو رکھا کرو اور آپ ساتھ کو رکھا کرو آپ نے اپنے ساتھ کو رکھا کریں اوahl شدیل تنیا تو پہ پہ خمچک شوٹ کچھ اگر ہم اپنے پرسنل سوٹ اگر ہم ڈراؤ کر رہے ہیں تو سٹرنٹ اور ویکنس یہ دونوں ہماری اپنی ہوگی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا سوٹ انیلسز اس سیچویشن میں کریں تو آپ کی سٹرنٹس کیا ہے یا کمپنی کی سٹرنٹس کیا ہے کوئی بھی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اس میں آپ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ جو ہے وہ میں اپنا سوٹ بنا رہا ہوں یا میں کمپنی سیچوی ریف کے ب کا مالد علیہ و دین جو کوئی بھی ہوشی منت بیٹھے اس جن کے لئے ساورٹ آنٹلیس کے ساتھ عام کے لئے کیا یہ احساسوں سے 10 یا 12 کے لئے جانتے ہیں آپ اسے طرف کے لئے جانتے ہیں یہ سختان میں جانتے ہیں آپ اے جانتے ہیں کی طرف ایک سٹپ آگے جانا شروع کرو اب آپ سوچو کہ آپ بیٹھے ہوئے وارڈ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے and you are Nestle جو آپ جو ہیں ایک maybe کہ آپ quality manager maybe کہ آپ اس کے جو ہے marketing manager or maybe production کے manager all of you are sitting there and you are making a SWOT analysis and the problem which you have written down is کہ should Nestle enter into the cola industry or not so اب آپ نے یہ problem جو لکھا کہ نیستے ابھی اس پہ آج فہستہ انہوں نے کرنا ہے کہ cola fizzy ڈرنکس پہ وہ جائے گا کے نہیں جائے گا objectives can objectives obviously کہ آپ کے پانی اور جوس بکرا ہے and then coca-cola بھی جو ہے وہ پھر پیپسی بھی جو ہے یا کوئی آپ کا مرینڈا اور سپرائی they're also getting sold and if 20% revenue جو ہے وہ juices سے آرہا ہے 10% جو ہے میبی وہ water سے آرہا ہے اور 40% جو ہے وہ کوئی درنکس سے آرہا ہے تو آپ کو ڈرنکی یہ ہے کہ 40% بھی میبی نیستے کا شیر ہو so this is your objective that you like to earn more money for your company اور اپنے اس objective کے تحت اب آپ کا problem یہ drawing strength weakness opportunities this time بھی آپ strengths اور weaknesses کی بات کرتے ہو strength اور weakness company کی internal ہوتی ہے opportunity اور threat company کا external ہوتا ہے so if you are writing strengths necessary ki آپ لوگ نے اگر اپنے پاس کاغل پینسل ڈیا ہے and plus کا سائن بنا لیا on the complete بڑے پیج تو آپ یہ دیکھو کہ if you write strengths of nestle if we write three or four strengths of nestle تو کیا ہوں گا recognized brand then اس کے الٰوہ آپ لوگ اس میں participate بھی کر سکتے ہو کہ nestle ایک recognized brand ہے اس کے پاس revenue موجود ہے یعنی financial strength اس کی nestle کی ہے اور اس کے لابے nestle کی کی ہوں گے 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 آپ آپ کو کھول کی اور آپ بچہ کو بتا دے کیا strengths ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے آپ ہیں ڈیسر ڈیسر پاکستان ایک بھی نسلی کی ڈیس پچے چونکتوسنی ایک سیلک مکنیس نسلی کی یہاں پر نسلی کی ویکنس کیا ہوگی یہاں existرنامی اٹسر بیوری جو آپ نے بتائیے بیکنس کیا ہوگی Jy ایک مپیٹیشن نیازی ایسیلی ایک سیلامی ایسیلی اسیلی اٹسر بیوری انمتو یا اچھانی دیں یہ تھریٹ میں لکھ لو یہ ہے ٹھیک ہے یہ کمپنی کا جو سال بات شت ڈاؤن ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے ہاں شت ڈاؤن ہو سکتا ہے اگر ہم نے جو لازت اس میں سے جنریو ڈسکاس کیا تھا کہ شت ڈاؤن پیر ڈال ہو رہے یہ سکتا ہے مگر ابھی تو نیسلے یہ ڈسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کولا اندسٹری میں مینوفیکچر ہم نے کولا نیسلے کولا انٹریڈیوز کرانا ہے کہ نہیں کرانا یہی نام رکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی قولیٹی جو آلریڈی ہے اس کو دیکھو یہ تو ایک سٹیبلیش برینڈ ہے اب اس کی جو آپ قولیٹی کو آپ کہہ رہے ہو کہ قولیٹی کین فلکچویٹ تو یہ آپ کا تھریٹ ہو گیا ایکٹرنل یا انٹرنل آپ اس کو اگر انٹرنل کہہ رہے ہو ویکنس کے اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قولیٹی might be compromised اور یہاں پہ نیسلے کی ایک بہت بڑی ویکنس یہ ہے کہ یہ نیسلے کا یہ اس کا کوئی ایکسپرینس نہیں ہے کولا انڈسٹری میں ککہ نا they don't have any experience کی یہاں پہ کمی لیک ایکسپرینس ہے کولا انڈسٹری میں دین آپ نے کہا قولیٹی can بیسکلی بی کمپرمائز جو کہ آپ کے ایوینچولی برینڈ کو ہٹ کرے گی آپ کی سٹرنگ کو ہٹ کرے گی اس کے علاوہ کوئی اور ویکنس پرائیس کی فلکٹویشن پرائیس کی فلکٹویشن پرائیس کی فلکٹویشن تو ظاہر ہے آپ نے جب اس کی ورکنگ کرنی ہے یہ انٹرنو نہیں ہوگی یہ اس کا ایکسٹرنل فیکٹر ہے کہ پرائیس کی فلکٹویشن سے نیسلے پہ کیا فریکٹ پڑے گا ویکنس کیا ہوگی کمپنی کے میں نیسلے ویسے فلیکٹ بھی ہیلتی پڑکٹس تو چیز ان کی ویکنس نہیں ہے ہیلتی پڑکٹویشن کمپنی کاربنیٹڈرنک اگر آفا کھر گیا آپ گریڈیڈر ایم ساری آپ کے آس کتری بیٹا میں یہ کہوں کہ نسلے فلیکٹویشن ہیلتی پڑکٹس کمپنی کاربنیٹڈرنک کمپنی کاربنیٹڈرنک کمپنی کاربنیٹڈرنک کمپنی کاربنیٹڈرنک آپ کی بات ہے آپ اپنے you are going against your brand جو آپ نے certain bạn کاربنیٹڈرنک کپنی کاربنیٹ ہی پوزیشنیٹھ کاربنیٹڈرنک کاربنیٹ کاربنیٹڈرنک کاربنیٹ آپ اپنی کاربنیٹ کاربنیٹڈرنک موجود ہے کاربنیٹ گیر ہیلaros دوسری اپرچونیٹی کیا ہوگی؟ ملتی دیمینشنل اپروچ کر رہی ہے کلاس کے لیکچر کے دوران میں تک کسی طرح کرتے ہیں آپ نے یہ ٹول کیسے استعمال کرنے ہیں سا تھرٹس کے کیا ہوں گے کیونکہ ہم نے کسی طرح پانچ ٹول کرنے ہیں سوٹ میں آپ نے سٹرنگ تکی ویقنیس رکھا اینٹرنل اپرچونٹیز اور تھرٹ آپ کے ایکسٹرنل ہیں آپ کو بہت پیسہ بھی کما سکتے ہو آپ کا برینڈ جو ہے شیئرنگ آف ہوگی ہے شیئرنگ کو کیسے آف ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتی سٹاپ شیئرنگ سٹاپ شیئرنگ 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 لوس کر سکتے ہو کہ وہ کہیں کہ جی نیستے تو اب یہ انہیلڈی ڈرنکس کی طرف چڑھا گیا یہ ایک تھریٹ ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کامپٹیشن کی وجہ سے جو ہے آپ کو کوئی پلٹیکل کوئی آپ کو کوئی اور طرح کی بھی تھریٹس سو یہ ایکسٹرنل کنڈیشن جو ہیں آپ نے اب یہ پہلا سوٹ بنا لیا اب کمپنی کیا کرتی ہے ایک تفہہ سوٹ نہیں بنتا اب آپ نے یہ دیکھا کہ جی اس ٹرین سے اس ویکنس کو میں کیٹر کر سکتا ہوں سو آپ نے اس پہلے سوٹ میں اور آپ نے کہا کہ جی میرے پاس یہ ریکنیز میرا برینڈ ہے دیسٹیبیوشن چینل میرا سٹیبلشت ہے میں فیرس کامپٹیشن کو اپنی اس فینانشل سٹرنگ کے ساتھ اس طرح سے ہٹ کروں گا کہ مارکٹ میں اگر تیس روپے کی ایک بوٹل ہے تو میں اٹھائیس روپے کی ایک بوٹل لے کر آنگا اپنے کولا ڈرنکی so what are you doing? you are basically آپ اپنی سٹرنگ سے کاؤنٹر کر رہے ہو تھریٹس کو ویکنس کو ویکنس اور تھریٹس کو آپ نے نلیفائی کر کے آپ کے پاس پر وہ آپ کی ساری پکچر چینج ہوگی and now you come up with the second ڈیٹریشن کچھ چیزیں آپ نے یہاں نلیفائی کر لی اور آپ نے کہا ایک مہینے کے بعد we are going to sit again and do the swat again and see that what is the picture اور میبی 10 ڈیس کے بعد کہ ہم کس طرح سے اپنی سٹرنگز اور اور اپنی سٹرنگز کو ویکنس اور تھریٹس کو کام کر سکنے پھر آپ کے پاس کیا ہوا دوسری picture آگے so بہت ساری plenty of iterations کے بعد finally you come up with a strategy جو clearly آپ کا ایک line of action ہوتا ہے کہ okay this is what the company is going to do so this is one such tool جو کہ بہت زیادہ swat جو ہے وہ use ہوتا ہے in decision making یہ آپ کو analyze کراتا ہے کہ آپ کے آپ کس جگہ پہ کھڑے ہو اور اس جگہ پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو strategize کیسے کرنا ہے so یہ آپ کے internal اور external factors کو balance out کر کے کسی بھی situation میں جب آپ نے decision لینا ہے اس سے پہلے یہ آپ کو آپ کو define کر دیتا ہے کہ this is where you stand and this is what you can do اس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو کانٹر کر سکتے ہو تاکہ آپ confusion کو کو آئیڈ کرنے کے جی اگر ہم اپنی personal بھی کرتے ہیں تو ہمیں بتا ہوتا ہے کہ ہماری strengths جو ہیں آپ نے کہا کہ جی future direction میں نے اپنی پڑھائی کی جو ہے وہ کیا کرنی ہے just do this exercise on your own and today آپ نے بیٹھ کے کہ میری اپنی strengths کیا ہے maybe somebody would be very good in their analytical skills somebody would be very good in their calculation abilities or somebody might be very creative آپ اپنی strengths کو پہلے لکھو پھر دیکھو کہ آپ کی weaknesses کیا ہے آپ کی اپنی internal and then what are the opportunities that you can grab from جو زندگی سے آپ کو opportunities چاہیے اور آپ کو وہ threats ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ میری future strategy for life after I graduate what should be my future strategy so آپ یہاں سے ایک clear بات نکال سکتے ہو کہ یہ میری ground realities ہیں اور میں اس کے بعد آگے میں پڑھوں گا یا میں اپنا کاروبار کروں گا یا میں یہ کمپنی جوائن کرنی یہ میرا گول ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے اگر if you okay let's give you this small assignment on assignment let's just give you a small quiz کہ آپ اپنا swot prepare کرو اور اپنے اور یہ مجھے آپ assignment کے اس پر اپلوڈ کر دیو میں اس کو quiz one کر دوں گی دوسری کلاس کو بھی نہیں ابھی کلاس میں لے لیں گ آپ لوگ اپنا اپنا بنا کے اور آج مجھے بھیج دینا اب اس میں جو problem ہے future direction after you graduate اب ہر بچے کا specific ہوگا آپ نے نکال ہے کہ what should I be doing after I graduate from the university goals objective کیا ہیں کہ obviously آپ اپنا maximize اپنا زندگی سے جو چاہتے ہو وہ maximum آپ اسے achieve کر سکو to the best potential so ان goals objective آپ کوئی پیسہ کما سکتا ہے کوئی اپنی کوئی اپنی abilities کو یوز کرنا چاہتا ہے کوئی اپنے networking کو یوز کرنا چاہتا ہے سو آپ نے پہلے لکھنا ہے کہ problem آپ کو میں بتا دیا کہ آپ سوٹ پہلے یوز پیجر چاہتا پیجر 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 اور یہ آپ کوئی کوئی کم اس اس میں کوئی کنفیشن تو نہیں ہے اس کوئی کنفیشن تو نہیں ہے اس نے کوئی کنفیشن تو کیا ہے اگر آپکا بائنگ دیسینا ہے دوسری کلاس میں ہوگا بنیسی دیسینا ہے تو آپکا بائنگ دیسیان ہے تو آپ نے یہاں would like to buy a fan آپ نے ایک پنکھا غریدنے اب وہ جو پنکھا غریدنے ہیں اس کے جو attributes ہیں پنکھے کے پنکھے کی میبی کے consumption of electricity you are going to write it down over here maybe the looks of the fan, maybe the multiple speed of the fan over here and maybe the durability of the fan جب آپ نے یہ attributes چار پانچ لکھ دیئے then اس کے بعد آپ کا کوئی اور attribute بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پنکھا جو ہے وہ کوئی آپ کو add-on feature دے آپ نے جب یہاں پہ اپنا جو criteria ہے attributes کا وہ یہاں پہ لکھا ساتھی آپ نے اس کی units لکھے جیسے اب آپ نے کہا کہ durability تو obviously you would like a fan which is going to be there for five years five years آپ نے اس کا target لکھا اگر آپ نے کہا کہ speed کہ speed پہ چلے کتنے RPM پہ وہ چلے آپ نے یہاں پہ اس کا unit لکھا then آپ نے کہا کہ it should be consuming electricity اب کتنی electricity consume کرے وہ آپ نے یہاں پہ اس کے ساتھ unit لکھا so آپ نے یہ جو یہاں پہ اپنا selection criteria کے پانچ چھے دس چیزیں لکھیں ان ساروں کو جس طرح سے آپ نے اس کو ان کے اوپر فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اس کی weightages ڈالنی ہے and all these weightages combined are going to give you a sum of one یعنی آپ سمجھ لو 100% میں سے کون سا percentage آپ کے لئے سب سے زیادہ important ہے is the durability factor more کیا آپ نے کہا کہ میں اس کو 20% یعنی 0.2 پہ رکھتا ہوں یا پھر اس کی بجلی consumption is the most desirable attribute کہ میں اس کو 0.3 پہ رکھوں اور 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 اس کا سم جو ہے وہ 1 ہونا چاہیے جو ویٹیج فیکٹر یا ویٹیج کا criteria آپ نے یہاں سیٹ کیا جو attributes ہیں یا اگر آپ کوئی چیز ڈیزائن کر بنا کے لئے چیز ڈیزائن ڈیزائن دیپارٹمنٹ کو فین بنانا ہے تو فین کے لئے چیز کیا ایٹر ش ویٹی چیز ایٹر صحیح اگر 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 بائنگ ڈیسیجن تو 3 4 5 پرانڈز آپ نے کہا کہ میں میں نے یہ مارکٹ میں سوے کیا تھا اور اس سوے کے حساب سے یہ چار پانچ پیس پرینڈز آ رہے ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا یا اگر آپ ڈیزائن کر رہے ہو اور آپ نے ہو سکتا ہے کہ ڈیزائن کرنے کے لئے ایک فین ڈیزائن کرنا ہے تو آپ کے پاس اب آلٹرنیٹس جو آئیں گے وہ کسی نہ کسی پروڈک کی چوئیس کے حساب سے آئیں گے کہ آپ کا فین جو ہے وہ مارکٹ میں ٹرینڈی اگر فین جو ہے وہ بنانا ہے آپ نے کوئی بہت ہی جو ہے وہ کنمنشنل ڈیزائن بنانا ہے آپ کے پاس چار پانچ ویریانٹس ہو سکتے ہیں کہ میں اس طرح کا برینڈ بناؤ اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ میں بناؤ اب یہاں پہ اگر بائنگ ڈیسیزن ہے آپ جب ہم کیونکہ دو ڈیسیزن کو ہم جیسے پیرل میں ڈسکس کر رہے ہیں تو لیس جسٹ بی مور سمپلسٹک کہ آپ نے فین خریدنا ہے اور آپ نے یہ سارے ایٹریبیوٹس یہاں پہ ویٹیجز رکھ دیں اب جو آپ کے پاس مارکٹ میں ایشیا فین پاک فین کوئی اور سپر فین کوئی چار پانچ اور آپ نے یہاں پہ وہ برینڈز لیتی ہیں اب یہ برینڈ جو ہیں اگر آپ اس کو ویٹیجز دیں کہ یہ جو چار برینڈز آپ نے دیئے ہیں اس میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ جو آپ نے پہلا اپنا ایٹریبیوٹ لکھا کہ جی آپ کو جو ہے وہ یوزیج میں الیکٹریسٹی کنزمشن کم ہو اب یہ ہنڈرڈ پرسنٹ میٹ کر رہا ہے یہ پہلا آپ کا برینڈ یہ نائنٹی پرسنٹ کر رہا ہے ایٹی پرسنٹ کر رہا ہے وہ پرسنٹیج ملٹیپلائے ہوگی آپ کے ویٹیج کے ساتھ اور یہاں پہ یہ نمبر آپ کے اسی طرح سے اگر آپ نے کہا کہ میرا جو ہے وہ ڈیوریبلیٹی کے یہ پانچ برینڈ سے اس میں ڈیوریبل سب سے زیادہ جو ہے میں بھی دس پرسنٹ پرسنٹ آپ نے کیا ملٹیپلائے آپ نے ڈیوریبلیٹی سے کیا آپ کا سکور یہاں پہ آگیا یہ سارا جو نیچے آپ کا سکور آرہا ہے جب یہاں پہ آپ کا دسیجن ہو گیا یعنی آپ نے کہا کہ this is my first choice then you are going to see کہ آپ نے یہ رکھی مگر آپ کی جو باؤنڈری کنڈیشن یعنی آپ نے یہاں پہ اپنا رکھا تھا کہ ہمارا ڈیسیجن جو ہے وہ ایک بائنگ چوئیس تو یہ ایک فین ہے اس باؤنڈری کنڈیشن کے ساتھ تو آپ نے کوئی limit بھی ہو سکتا رکھی ہو کہ آپ کے پاس دس ہزار روپے ہیں یا آپ کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں یا آپ کو فین ہے چاہیے جو کہ دس ہزار کام کرے تو وہ باؤنڈری کنڈیشن کے ساتھ اگر آپ کا ڈیسیجن الائنڈ ہے تو آپ کا top score جو ڈیسیجن ہے would be your first decision اگر ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے باؤنڈری کنڈیشن رکھی ہے کہ دس ہزار اور آپ کی یہ باؤنڈری کنڈیشن میٹ ہی نہیں ہو رہی تو آپ کا یہ جو نمبر ون ڈیسیجن تھا جو آپ کو چاہیے آپ نمبر ٹو چوئس پہ چلے جائیں گے اگر وہ دس ہزار کے لیمٹ میں آ رہا ہوگا تو دن جسی ہے جو آپ نے ہیچی ڈیسیجن کی طرفی باؤنڈری کچھ سامنے آئی اس کی بیس پہ آپ نے ایک کیلکkiejس پہ لیچن کا سکورنگ جنریٹ کر دیا جیسی ہم کوئی سروے کرتے ہیں سروے یا کلیٹیٹیو کوئی کسی بھی چیز کا کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ اس کی آئیے آپ کے پاس اس کی نمبر کی اس یاد کسی بھی چیز کی قولیٹی کو اگر آپ کر رہے ہو تو گوڈ بیڈ اور بیسٹ اور ورسٹ اور اسی طرح سے آپ اس کو کرتے ہو اور اس کو اپنے ایک سکورنگ میکنیزم دیا ہوتا ہے آپ لوگ تیچر کو ایوالویٹ کرتے ہو بیسٹ آن ایک سکورنگ میکنیزم کہ یہ بہت اچھا بڑھاتے ہیں یہ کم اچھا بڑھاتے ہیں یہ بلکل اچھا نہیں بڑھاتے یا یہ تیچر جو ہے وہ آپ اس طرح سے جو جنریٹ کرتے ہو سکورنگ میکنوشک کے لہذا یہ پر Past کام بڑھاتے ہیں سکورنگ میکنیزم goes south on اس места سے دیکھو بڑھاتے ہیں سکورنگ پڑھاتے ہیں سکورنگ پڑھاتے ہیں ہوسٹ دیکھو چاہر ہے رہا آج ہو جب آپ کو اپنی لیکٹ سکیل پر یہ لائک ڈس لائک مطلب ایوریج یہ ساری چیزیں فیل کرتے ہیں اور اس سے ایک سکور جنریٹ ہوتا ہے ایور جنریٹنگ سکور ایور چوائیس یہ جو ایکچوال میں ڈسیجن میٹریکس ہے یہ آپ کا باز وقت یہ میٹریکس ہنڈرڈ بے ہنڈرڈ کبھی ہو جاتا ہے جب کمپنیز کا اگر آپ دیکھو جہاں پہ وہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو اکھٹا کرنے کے بعد اس پر ڈسیجن لے رہی ہوتی ہیں یہ سکتہ ہے یہ سکتہ ہے ایک سکتہ ہے یہ بہت سکتہ ہے بہت سادہ کمپنیز ہی فورس فیلد انالیسز جو کھے آپ گروپ بیسٹ کرتے ہیں اور یس اور نو کی بیس پہ یعنی آپ کے جو ڈیسیجن میکنگ پراسس ہے نا وہ پیرلل اور ایڈورسل کی بیس پہ ہوتا ہے پیرلل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز کے مختلف پہلو کو آپ دیکھ رہے ہو اور اس سائٹ کا جو پہلو آپ دیکھ رہے ہو اس کو جاگر کر رہے ہو یہ پیرلل تھنکنگ ہے یعنی ایک ہی پرابلم کو ڈیفرنٹ آنگل سے پیرلل میں دیکھ رہے ہو ایک ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ یس اور نو کے زمینے پہ دیکھ رہے ہوتے ہو وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایڈورسل جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کا جو آپ کا پراسس ہے سو پیرلل اور ایڈورسل دیسیجن میکنگ پراسس میں فورس فیلڈ انالیسیس ہے اس کو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں آپ نے سجھ اس کو بیٹھ کے لئے فورس جو کی پلندہ ہوں اور سجھ جاؤں کے لئے فورس کو آپ کی سے پہنچ رکھ لیوں کیا ، اور اس کی بیس پہ آپ نے کوئی نہ کوئی شکورنگ جنریٹ کی اگر آپ کے پانچ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یس ہو گا اور تین وہ کچھ اور کہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ان سکورز کو لکھ لیا یعنی آپ کی اس امپورٹنس کو بھی آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ جی اگر آپ ایک پروڈک کا ڈیسیجن لے رہے ہو کہ کمپنی فیکٹری جو ہے اپنے پروڈک کو اپگریڈ کرے یا نہ کرے یعنی اپنی نیو مینفیکچرنگ مشینری وہ لے کر آئے کیونکہ اس نے پروڈک کو اپگریڈ کرنا ہے اب اس کی جو فور کی فورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسٹمر کو نیا پروڈک چاہیے اور اس پروڈک کے اگر 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 پارے Parethe 5 کا سکتر братا تو جسے یہ کatchedر پر ان پروڈک کا فریڈی تھی ہے کہ ان اس پروڈ کرنے کے ساتھ آپ کی سètement cuڈکھیabl کو کسٹمر مزڈیدانے ہوا اور اس کی پروڈک آپ کی سی sweater پہ üçگ لے کیونکھ katریفید شرام کی ک تو آپ کی پروڈک کی открыДа کے ساتھ ہوڈک ملک پر کلے کارے کے بعد آپ کی سپیدہ سے کنیا پڈکشن کو معلید چوڈکیں ساتھ ہی آپ کو جو ہے مینٹرنس کی کوسٹ بھی آپ کی انکریز ہوگی سو یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے اس مشین کو خریدنے کے بعد آپ کا لاؤس آف سٹاف بھی ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کو ایڈ آن جو کام ہوگا تو ہم اس کو سٹاف کو نہیں دے سکے کچھ بھی ایسی چیز جو اس دیسیشن کے خلاف جا رہی ہو آپ نے اس کو نوٹ کر لیا سٹاف فرائٹنڈ آف نیو ٹکنالوجی کیونکہ وہ سکتے ہیں اس پر ہو سکتا ہے نئی ٹکنالوجی سے ان کو سٹاف جو ہے وہی نکل جائے آپ اپنے ایک موٹیویٹڈ ورک فورس کو لوس کر جائیں اس اس آسو اون پوائنٹ جو یہاں پہ مینچنڈ ہے انوارمنٹ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا انوارمنٹ پہ بہت زیادہ فرق پڑے ہو سکتا ہے آپ کی کوسٹ پڑکشن یا کوسٹ پڑکشن آپ کی بہت زیادہ ہو جائے اور ایوینچولی جو یہاں پہ آپ کو ریوارڈ چاہیے تھا کہ وولیومز آپ کا بزنس کا بڑھے وہ آپ نے جو اپنی کوسٹ کے اس میں لوس کر لیا سو اوورال جو ہے وہ آپ کی جو پڑکشن کے ایکٹیوٹی وہ ڈسرپشن کا شکار بھی ہوئی ہے آپ نے ان ساروں کو سکور کر لیا سکور کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کیا ایڈ کرنے کے فرصفیلڈ آلیسی یا اور کھنو کی جو اس میں جہاں با زیادہ ہے آپ کی جو سکور کروی ہے کہ وہ اس میں بھی دیا جا ہے آپ کی بڑھ کے بعد آپ کی فرصف پڑکشن یا آزیا ہے آپ کو کھڑک شوکر کریں یا اور اس میں اس میں یہ اس میں جہاں بے بہت زیادہ خوٹ کی دیا کہ یہ اسے جیدے کو کر دیا ہے یہ جیدے کی ایک ہٹھ چیلی ڈیگرام بھی کہتے ہیں اس کو اس نے bites اس کو فیشپون ڈیگرام بھی کہتے ہیں اس کو اس کی کو دیا کیاچے ہیں موسیقی 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 ہمارا جو یہ پروب جو تھا وہ یہاں پہ گر گیا مارس کا انہوں نے پروب بھیجا اور ایونچولی جو ہے وہ مارس کا جو پروب جیسی وہاں پہ انٹر ہوا جی اس کے ایٹموسفیر میں مارس کے دے پروب بڑ برنڈ what happened that was a million dollar mission جو کہ آپ نے لانچ کیا اب یہاں پہ افیکٹ آیا کہ جی پروب انٹر تو وہ رہا تھا وہاں تک پہنچ بھی گیا تھا اور انٹر ہونے کے وقت جو ہے وہ وہاں سے برن آؤٹ ہو گیا وہ لانڈ نہیں کر سکتا اور آپ کا جو multi million dollar جو ایک بہت بڑا project تھا ایونچولی وہ اس جگہ پہ جا کے پہل ہو گیا so what could be the reason is it the equipment or the machinery that has that has developed some problem there was some overheating or the trajectory of of entry into that atmosphere was not there but it was all programmed what happened کیا وہ method جو جو انہوں نے follow کیا ہے اس میں کوئی problem تھا اس method میں اگر problem تھا تو وہ causes کون سے ہو سکتے ہیں کیا اس کی calculation میں یا اس کی planning میں ایرر تھا اگر planning میں ایرر نہیں تھا اس کی execution میں ایرر تھا اگر planning میں ایرر تھا تو وہ کہاں سے جو ہے وہ جنریٹ ہوا پر کوئیٹ پر آیا پہ کس پائیٹ پہ ڈگنگ ڈاؤن دو پر بلما کے یہ پرولم آیا تو آیا کیوں پھر آپ نے کہا کہ ہو سکتے ہیں منیجمنٹ ریلیٹڈ پرولم ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں میٹیرل ریلیٹڈ پرولم ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہی جی وہاں پہ میرا جو پروب تھا وہ اینٹر ہوا تو اس کا ویکیوم جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو گیا کیونکہ اس جو ہے وہ بریک ہوگی اب وہ سیل بریک ہوگی کیوں بریک ہوگی کیا وہ سیل جو تھی وہ پرانی تھی کیا اس مٹیل کی قولیٹی میں پرابلم تھا کیا اس کو انسٹال کرتے ہوئے پرابلم آیا کیا اس کی پوری فلائٹ کو منٹر کر رہے ہیں ان لوگوں کے اس میں کوئی پرابلم ہے آپ کی کرافٹمنٹشپ میں پرابلم ہے آپ ان ساری چیزوں کو تھریڈ بیتریڈ اس کو ڈسمنٹل کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی طرح یہی وجہ سے رہا ہے مجھے اگر آپ کی طرف دنیا کی طرف دیکھتے ہیں مجھے اگر آپ کی طرف دیکھتے ہیں وہ اس کے دلوں میں جائے اگر آپ کی طرف دیکھتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ فریکنٹلی یوز کیا جاتا ہے آپ کے مطلп کی ایسے گوی scandalous کے لئے آپ کے حسل کے سامنے اور اسے مواجہ بے ڈیو میں ایک فیکٹری آپ کو ہے ماں کیا ہے کیونکہ یہ تیسے فیٹ نیچے سے اپنی فانڈیشن اٹھائیں اس نے اپنے داری ہس طرح کیا ہم نے نیچے سے فانڈیشن اٹھائیں چیزیں کیا ہم نے یہاں پہ سوائل کیا رسک بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے زلزلہ ہے اور وہ آپ کی وہ فیکٹری گر جائے اب زلزلے کی صورت میں فیکٹری گرنے کے لیے آپ اس کے سٹرپچر میں وہ ساری چیزیں کریں گے کہ وہ فیکٹری نہ گرے وہ وائبریشنز کو جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سسٹین کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے کیونکہ آپ کو اس ٹارگٹ سال کا ہے آپ کا جو آپ نے ورک فورس لگائی ہوئے وہ ورک فورس جو ہے وہ سٹرائک پہ چلے جائے اب اس کو آپ کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کریں گے ہو سکتا ہے آپ دو جبوں سے بات کر لیں اپنے کہ جی اگر میری یہ ورک فورس نہیں ہے تو میں آپ کے ہم سے بھی ایڈ آن جو ہے وہ چیزیں لے رہا ہوں اب آپ کوئی بھی چیز جب پلان کر رہے ہوتے ہیں نا یا پروڈک ڈیزائن ڈ موڈیٹ کر دیتے ہیں کچھ رس کو آپ نلیف آئی کر دیتے ہیں کمپلیٹلی اس کو جڑ سے اکھار دیتے ہیں اور کچھ رس کو آپ ایکسپٹ کر دی ہیں کہ یہ رسک ہے اور اس کو میں کسی بھی صورت دیزائن میں اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتا اگر یہ ہوا تو پھر میں اس کے لیے یہ یہ چیزیں جو ہیں اپنے اس رسک کو جو ہے ایکسپٹ کر کے اور میں اس کی جو ہے کاؤنٹر میکانیزم یہ کر رہوں گا جیسے آپ کے ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں آپ کا ڈیم بنتا ہے ڈیم آپ کا ب سسٹین کرنے کے لیے ایک سرٹن اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے آف ڈیٹ وارٹ بوڈی وہ اس کی اس کو جو کیلکولیٹ کر کے اس کی ریٹیننگ وال کی ہائٹ جو ہوتی ہے اس کی بیس پہ آپ کا جو ہے وہ ٹربائن لگتا ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جی اگر میرا ڈیم اس سے اوپر جائے گا تو میں نے وہاں پہ رسک کو ایورس کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے میں نے وہاں سپل ویس دی ہوتی ہے جو امرجنسی کے پانی کو نکال دیتی ہے تاکہ ڈیم پہ زیادہ پریشر بیلڈ اپ نہ ہو نہیں تو وہ ریٹیننگ وال جو ہے اس کو کریک ہونے کا چانس ہے اگر آپ کی ڈیم کی بہت زیادہ کم وہ ہے پانی تو اس ٹھائن پہ کیا تھریٹس ہیں آپ اس کو کیسے کریں گے اب آپ اس کو می بھی کہ اپنے بالکل ایرگیشن کے لیے اپنے اپنے میتھرڈ کو چینج کر دیں گے سو آپ کے بہت سے جب کوئی بھی پروڈک بنا رہے ہوتی ہو کوئی ماشینری ڈیم پڈک ڈیزائن اس میں آپ پہلے بھی رسک کو دیکھتے ہیں کاؤزین افیٹ کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ یہ پروڈم ہو سکتے ہیں اس کو میں کس طرح سے کم کروں کمپلیٹری ریمووو کر دیں گے اس کو اکسٹ کروں تو میں اس کو اکسٹ کروں تو میں اکسٹ کروں گے اپنے ٹھائی میں کیا چیزہ سکتے ہیں اس نے اس شکاوائی ڈیگرام کیا ہے اس میں اس ٹھائی میں کھتے ہیں so that we open your mics and we can have the question answer session اب جو آپ کا sex thinking hat ہے it's just like one example of parallel thinking parallel thinking ایک ہی جیز کو مختلف پہلو سے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے lecture میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ this is one elephant and people are viewing this elephant they are all blind folded and وہ blind folded ہونے کے بعد اپنی observations کو جو note کر رہے ہیں وہ اسی سید سے جو وہ نوٹ کر رہے ہیں وہ وہی فیچر لکھیں گے کہ اگر ہم نے اس کی سکن دیکھی تو we are going to write it down we are blind folded and we have to guess that what is this تو سکن اب کی راف ہوگی سکن might be a little scaly it would be dry or maybe it would be having a lot of mud on it so آپ یہ کہیں گے کہ it can be an alligator it can be a hippopotamus it can be an elephant it can be something else you are guessing but you are guessing from the feel of that skin and if you are holding another part of that elephant آپ کو وہی پارٹ نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے جو وندوں کو لیا آپ کو وہی نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک اس میں جو ہے اس کا جو trunk ہے یہ بہت زیادہ کوئی فلیکسبل سی چیز ہے اور یہ موو بھی کر رہی ہے it can be this animal or that animal اور اس کے حساب سے گیج کر رہی ہے all of you are correct all of you are correct from the perspective جہاں سے آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے جو پکچر نظر آ رہی ہے اس کو اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں سارے پوائنٹ آ فیوز کو تو آپ کی پکچر کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کرنے کے لیے ایک پیرلل تھنکنگ کا پروسس سکھ سنکنگ ہیٹ ہے کہ ہم جب وہ ہیٹ پہنتے ہیں ہمیں وہی والی چیز نظر آتی ہے normally یہ سکھ سنکنگ ہیٹ these slides are quite self-explanatory اس کو آپ پڑھو گے تو آپ کو کوئی کتاب کوئی کچھ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی white hat جب آپ پہنتے ہیں تو اس ٹائم پہ white hat آپ کی objective hat ہے اس ٹائم پہ آپ کو facts اور figures آپ کو exactly وہی نظر آتی ہیں جیسے چیزیں جو information آپ کے پاس available ہوتی ہے وہ information جو facts کی base پہ ہے کونسی information available ہے آپ نے اس کو لکھ لیا کونسی information missing ہے آپ نے اس کو لکھ لیا کس طرح جو بھی آپ کی so all the facts and figures you write it down when you are wearing your white hat what information do we have what information is missing what information would be like to have how are we going to get missing information so this is where you are going to write all the facts and data and figure you are wearing a white hat اور آپ نے white hat پہنتے ہوئے آپ نے وہ 10 15 points جو ہے وہ نوٹ کر لیا پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور ہٹ پہنی کیونکہ red hat ہے اب red hat جو ہے وہ feelings کو signify کرتی ہے warmth کو کرتی ہے fire کو کرتی ہے love کو کرتی ہے danger کو کرتی ہے یہ کیا چیزیں ہیں ساری آپ کی all the feelings intuition hunches جو آپ کی ہو رہی ہوتے ہیں اس کو signify کرتی ہے so red hat جو آپ پہنتے ہو تو اس چیم پہ آپ کو وہ چیزیں بازو کتا آپ کو intuition ہوئی ہوتے ہیں I don't get a very good feeling out of this look it's six sense وہ بھی hunches you should record it now because at times that آپ کو apparently کچھ نظر نہیں آرہا but you can feel it you can feel something that which is not right or something which is very right and which is happening and which is giving you a very positive and if I availed the opportunity so I would be very successful in the launch of this product and you are feeling that no this is something your intuition carry it is not the right time for me to do it so yes every season be you have to give due respect and regard to it and write it down and write it then black hat black hat negative negative issues concerns attributes it's a judgment had the devil's advocate or why something may not work okay then you are going to think about all the negativities and you are going to see the regulations do not we do not have the capacity to meet the demand this is what you have negative hat and black hat you have written all the things you have written the same example نوروی کی اور سویڈنی کی آپ کی ، یہ چیزی کی کنیبی گی آپ کی جو دوسری جو سکتا ہے آپ کی جو دوسری اچھے پر друга جے گا جو جا جا گا جائے گا اور جو جائے گا جائے گا تو یہ یہ بھی ہو سکتا کہ آپ کی طرف ہے کہ گزرے پر اکیم نسلی بنید اینجی درین گیتھت و راکھ در تیوبر کریں بہترین بھی جو بہترین مواجتوں بکر، راکھتاً باقیم نسلی بنید but then it simply emerged as the top brand in the world so negative negative and then if you are wearing the yellow hat yellow is the color of brightness, optimism, sunshine آپ نے یہاں پہ لکھا ہے اگر آپ کے نئے ایڈیاز اٹھانی مکنی ہے آپ نے نئے اپنی 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 آپس پر رہے ہیں اس کو جئے اس کو جب پہمیتیا ہے سالوشنسن بندہ رہے ہیں جب آپ کو یہاں جب پراب کرنے کے نئے کو پہلے ہیں سالوشنس کو پہلے سالوشنس کے پر رحلی ہر ہے سالوشنس کو پہلے ہیں کیسے کرنا ہے so آپ وہاں پہ بلو ہٹ جو پہنتے ہو تو آپ کو پورا ایک strategy جو آپ کے black yellow blue green and all these سے جو نکل کے process hat آپ نے پہنا تو it is used for organizing and connecting the processes جو کہ آپ کو eventually آپ کا productive outcome کی طرف لے کر آتے ہیں سو آج کا structure بچوں یہاں تک ہی تھا اب آپ لوگ بتاؤ کہ آپ لوگوں کے کیا question answers ہیں آپ کو ایک میں نے quiz دے دیا جو آپ نے assignment one میں میں ابھی assignment one وہاں پہ کر دوں گی to be taken as quiz اس پہ آپ لوگوں نے upload کرنے اور آج ہی کرنے کیونکہ میں نے دوسری class میں جو ہے ان کو نہیں دیا وہ ان سے میں کروا لوں گے ان کی class میں دوسرا quiz آپ کا کسی بھی tool کے حوالے سے ہو سکتا ہے so you just start practicing that اور وہ آپ کی اگلی class میں آپ کو ہوگا ملے گا آپ کو normally میں normally میرے جو quizzes ہوتے ہوتے تھے وہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر problem دیا ہے تو میں بیس problems دیتی تھی ہر بچے کوئی انڈیویجول آتا تھا but with this online experience let's see what we can do so at least we can have a customized usage from your site جو آپ کو کوئیز من دیا ہے تو اب میں اس کو میں یہاں سے بند کرتی ہوں let's come to your screen اب آپ بتائیں جی بچو جو آپ کے لیکچر کے حوالے سے کوئی questions ہیں you can tell those to me میں اسائیمنٹ کے دوبارہ جب کوئیز آپ نے دینا ہے اس کا دوبارہ بتا دیں کہ اس کو کس طرح اٹیمٹ کیا جائے you are going to make a SWOT SWOT آپ نے بنانا ہے strength, weakness, opportunities, or threats آپ نے اپنے اوپر کرنا ہے اور آپ نے اس کو use ایسے کرنا ہے کہ اگر آپ کو جیسے plus sign میں نے آپ کو کھانا just take a paper and you just draw a big plus sign in the center write S which is for strength on the corner of your paper left side W آپ نے لکھا جو plus sign دوسری سید پہ W لکھا weakness opportunities آپ نے نیچے plus sign کے left corner پہ آپ کی آئیں and آپ کا نیچے والا right corner is your threats so you are going to use this tool on yourself and you are going to problem آپ کو میں نے یہ دیا ہے کہ problem یہ ہے کہ after you are going to graduate in a year's time what are you going to do what is your future direction you are going to make a SWOT on yourself اور آپ کا problem تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ what are you going to do آپ کے goals اور objectives آپ کے اپنے پرسنلائز ہوں گے obviously کہ آپ نے goals کیا ہے زندگی میں achieve کیا کرنا ہے so وہ آپ نے اپنے اوپر لکھ لیا اپنا problem کے ساتھ آپ نے اوپر لکھ لیا کہ میں زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہوں آج کو اگر آپ کو یہ direction clear ہو جائے گی نہ بیٹا ساری آپ اپنی زندگی کو align کر کے اسی direction میں جاؤ گے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں eventually اپنی زندگی میں then look at yourself strength اور weakness آپ کی internal ہے مجھے بتا ہے کہ جی میرے اندر یہ strengths ہیں at least write 10 strengths 10 weaknesses آپ اپنے بارے میں لکھو گے پھر then آپ کی opportunity کی آپ ساروں کی ground جو reality ہے وہ different ہوگی کسی کے لئے یہ opportunity ہو سکتی ہے کہ وہ باہر پڑھنے جائے کسی کے لئے یہ opportunity ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا business شروع کرے کسی کے لئے یہ opportunity سکتی ہے کہ کسی multinational کو join کرے so your opportunities would be your external جو آپ نے اپنے strength and weaknesses کی ہے اور آپ کو کونسی opportunities ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں نظر آلی ہیں یا آپ جو aware کر سکتے ہو and بعد آپ نے کیا کہ realizing this picture of me myself in this scenario this is what I would be doing or this is what I aim to do excuse me جی بیٹا ہاں ہو سکتا ہے کہ financial threat ہو سکتا ہے resistance from your parents ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی اور کوئی ایسا جو کہ outside of yourself whatever is hindering your path externally وہ آپ اس کو وہ پہ لکھ سکتے ہوں ٹھیک ہے اور باقی بڑا مزے کا ہوتا ہے یہ چیز ہے اور یہ کمپنی بہت بہت یوز بھی کرتی ہیں اس طرح سے جب سٹریٹیجی بنانی ہوتی ہے یہ کوئی decision لینے ہوتے ہیں so this is a sort of gives you first hand جس کہتے نا کہ write your decision on a paper and you just do evaluate اب کلکولیشن نہیں آرہی آگے آپ سارا کورس کلکولیشن بیس ہے انجنرنگ پوائنٹ ویسے سو اور کوئی سوال جو آپ پوچھنے ہو پوچھتی ہیں کوئی ابھی چپ ہے کوئی سوال دیگیشن گئی 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 آف 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 موسی آف 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 موسیقی